بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ایمز این ہنی چینل ہاو آئیو آل امید کرتی ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اچھا جی کل کا میرا ولاگ یہیں اینڈ ہوا تھا نا تو میں آپ کو دکھا رہی تھی ہمارے گیسٹ آئے وے تھے تو اب میں یہ سارے برطن یہاں سے اٹھا رہی تھی کیونکہ میں یہ کام والی آنٹی کے لئے بلکل بھی نہیں رکھتی ہوں کیونکہ وہ آنٹی نا اتنی جلدی میں ہوتی ہیں نا ایسے زور زور سے برطن مارتی ہیں کہ میں ان کے یہ تو انہوں نے توڑی دینے ہیں نا تو اس لئے میں نے خودی واش کر لیا تھے خیر اب آمیر بھائی ہمارے لئے لے کر آئے تھے کیک جو کہ میں اور ہرمین پہلے ہی دیکھ چکے تھے اور باقی بچوں سے میں پوچھ رہی تھی کہ اس کے اندر کیا ہے نا تو وہ کہتے شاید یہ گفٹ ہے میں نے کہا چلویں کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو چلیں آپ بھی دیکھیں چلے گئے ہمارے گیسپ اور ابھی فوائد بات کر رہے ہیں نا وہ ماں سے کہ وہ کہاں پہنچی ہے وہ ابھی جا رہی تھی نا تو لے کر آئے تھے ہمارے لئے وہ یہ گفٹ اب ہم اس کو اپن کرتے ہیں یہ دیکھیں اچھا لے کر آیا نا تینکیو آمیر بھائی اب اس کو اپن کرتے ہیں یہ تو یہ تو ہے ہی ہے پولینڈ ابھی میں نے ملایا نا میں نے رکھایا کتنا پیار ہے اپن کریں کیا ہے اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر مامورفیق کا پیٹا کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے دیکھو سبا پیزا ناو برانگی بسکٹ ناو بسکٹ ناو برانگی بسکٹ ناو کھولے ایک ہے ready دیکھتے ہیں کھولے کھول دو بولو کھول دو کھولو 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 یائی کلاپینگ ہمارا دو کھولو کھولو کھول کی طرح میں ہی کھولو ہم نے پہلے بھی کھول کیا تھا وہ آپ نے دیکھا تو آج میں کہہ رہی آنٹی جی آپ دوبارہ اسی طرح کھولو کھولو کھول کھولو 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 تو اسی سیلیبریشن کے لئے وہ لے کر آیاں کہتے ہیں سوری میں اوپر لکھوانا بھول گیا تھا تو کہہ رہے ہیں میں نے اوپر لکھوانا تھا لیکن اتنا ٹائب نہیں تھا اوپر اس کے لئے لکھوانا تھا 1K سبسکرائبر وہ لگ ایسے گیر گیا تھا کہ وہ کو پتہ ہی نیچے اس کا نا بتہ نہیں بیگ اس طرح تھا کیا ہوا صافت تھا نا ایک سائیڈ ایسا باکس تھا ایسا ہی تھا بڑا تھا اس کا وہ ساتھ ہی نیچے آ گیا ہیپی بھردے ٹو یو جی ہیپی بھردے کریں ہیپی بھردے ٹائی ہیپی وان کے ٹائنک یو سب کی ایفرٹ ہے اس میں آپ سب کی بھی ہے جو جو دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی سب ٹائنک یو آمیر بھائی تا سپیشل آپ کیک لے کر آئے میرے وان کے سبسکرائبر کے لئے جو آئے تھے سب کا تھنک یو سمیرا کا مامو جی کا ادنان کا جی اتنی خوشی سے ماشاءاللہ آئے ہیں کے ایک لے کر ہماد ہماد سعودیہ سے آیا ہے وہ ہاں اپنی امی کے ساتھ آیا تھا ہماد کا بھی تھنک یو ماشاءاللہ سے اتنے سارے کیک ہم نے کھا لی ہے نا اوپر نیچے تو اس کا اثر صرف ہوا ہانیا کے ٹیت پر ہانیا کو اتنا انفیکشن ہو گیا تھا نا اس کا شاید پہلے سے تھوڑا خراب تھا ٹیت تو کیک زیادہ اس نے کھایا نا اس وجہ سے اس کا مزید خراب ہو گیا تو اب اس کو اتنا انفیکشن تھا نا دانت میں تو درد تھا تو کہتی ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ساتھ میں اس نے صبح سکول بھی جانا تھا تو پھر اس کے پاپا اس کو لے کر گئے تھے ڈینٹسٹ کے تو ابھی وہ یہی سمجھا رہے تھے کہ اس کو کیا دینا ہے میڈیسن اور بریسز کا بھی بتا رہے تھے کہ اب اس کو کب لگے ہم کوشش کریں گے اس کا دانت بچ جائے ایک سال ویٹ کرنا پڑے گا دینا سال کی عمر میں اس کی آئی جائے گی ڈاڑ تو پھر اس کو بریسز لگا دی نکال دے نکال اس کو تیری تیری نہ نکالو ہے کیا کری پاسکو، پیزا، بائگر سب بند گئے اور پیسٹ بشک ترد ہو چھوڑ دیتے ہیں پیسٹ نہیں چھوڑ دی سن رہی ہو اب رات کے کھانے میں میں بنا رہی تھی کیمہ اور کرے لے تو میں نے سب کچھ کچھا یہ سامنے آپ کے ڈال رہی ہوں نا اسی طرح ڈال دیا تھا پیاز ٹرماتر کیمہ، لسن ادرک، مسالے ڈال کے کیمہ بھون لیا تھا اور اینڈ میں میں نے فرائی ہوئے کریلے ڈال دیا تھے جو کہ میں پہلے سے فرائی کر کے فریز کر دیتی ہوں اس کے بعد میں نے ہانیا کو میڈیسن بھی دینی تھی اور ان بچوں کو سلانا تھا کیونکہ انہوں نے صبح میں سکول جانا تھا تو ابھی دیکھیں بارش کیکلی اچھی ہو رہی ہے نا کل رات سے اتنی بارش ہے اتنی طوفانی بارش تھی اور طوفان بھی اتنا تھا اور ابھی ہم صبح میں اٹھے گئے کیونکہ آج ہرمین کا سکول ڈے ہے بارش آرہی ہے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے نا اور ہرمین ریڈی ہے اپنے سکول کے لیے آج ہرمین کا پاس دیا ماشاءاللہ اسے اب سکول دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں ساری عید وغیرہ تو فتم ہو چکی ہے اب عید کے بعد سکول سٹارٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ بارش ہوتی ہو جائیں گے یہ جارہ جی لنچ اس کا ڈک کا آنٹی جی دل صبح صبح آ کے نا یہ بلٹیاں ساری خالی کر رہے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس سے کپڑے بہت اچھے دلتے ہیں انہوں نے رات سے رکھی ہوئی تھی اور آپ اس کو بھی کھالی کر رہے ہیں مشینی کے اندر پھر میں نے آپ کو بتا ہے رات کو میں نے کچھ ڈھائی بجے آ کے نا یہ ان کے اوپر سارا کور کیا تھا اتنا دفان تھا اتنی بارش تھی نا میں نے کہا یہ بیچارے ڈر گئے ہوں گے اور ساتھ میں تھوڑی تھنڈی ہوا تھی پھر میں نے آ کے دلازمین دیکھا نہیں تھا ان کو کہ ٹھیک ہے یا کیا ہے ابھی اتارو اس کو پھر دیکھتے ہیں ہمارے لاؤ برڈز اس ٹائم بھی خاموشی تھی اور اتنی بجلی چمک رہی تھی تھا انہوں نے کہا پتا نہیں اب کیسے ہوں گے بجلی تھی اسے اتنی آواز تھی بادلوں کی بھی یہ پکڑ اور مین موڑ گیا جائے کھلا رہ گیا کھلا 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 ایسا نہیں دے دیتے ہیں چلو آپ لو نا جلس کرو پھر ابھی آجائیں گے آنیا بہت ارام سے کھا لیتی ہے نا نہیں چلو جلدی کرو پھر آجائیں گے اللہ شافی اللہ کافی اللہ معافی پڑھا کرو ساکھ شابہ اللہ شافی اللہ کافی اللہ چلو آپ یہ مجھے دو یلو لوشن لگاؤ لگایا کرو نا آپ کی سکین اتنی ڈرائی ہو رہی ابھی اللہ کیا موسم چینج ہو رہا پھر بھی آپ کی سکین اتنی ڈرائی چلو اللہ پیس آپ فریزر کو میں نے سارا خالی کر دیا نا اس کی سیٹنگ کرنی تھی اور یہ آئیس دیکھ رہے ہیں نا اتنی اس کے اوپر آگیا ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا میں نے کھولا یہاں سے ساری ہٹ بھی چکی ابھی اس کو سارا یہ افتر ہے نا پھر اس کو ساف کر کے پھر اس کو ری ارینج کرتے ہیں فریزر بلکل کلین ہو گیا ہے اس کو سارا واش کیا ہے اندر سے ساف ستھرا ہو گیا یہ ساری سیٹنگ ہو چکی ہے بس جس طرح بھی چیزیں آئی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو کانہ زیادہ ہم نے سبزی سیف کی بھی ہے وہ رکھتی ہے کچھ یہ روٹیاں وغیرہ سیف کی ہوتی ہیں جو بچوں کو فرائی کر کے دینے ہوتی ہیں بس اور ساتھ نشامی کباب ہیں اور یہ سموسے تھے جو ہمارے کچھ بچ کے رمضان کے بس یہ سیٹنگ ہو گئی اب ہم کرتے ہیں بان چلیں ہماری فریزر کی تو کلیننگ ہو چکی ہے آپ ٹائم دیکھیں گیارہ ہو گئے ہیں سوہ سوہ گیارہ ہو گئے ہیں آپ فوید کہہ رہے تھے کہ ذرا باہر جاتے ہیں بلکہ آنٹی جی کہہ رہے تھے تو فوید ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی ابھی بہار جانا ہم نے ہمیں جا رہا ہوں راستے میں اسے رہا ہوں پرینر سے پانی بھی باہر لیں گے اور بہار سبھی ہو گئے اچھا آپ نے اکیلے جانا ہے نہیں امی جی بھی جائیں گے تو آنٹی جی کدھر ہے امی جی کو بلاونا امی جی آ رہے ہیں امی حل اپنے روم میں آنٹی جی آ جائے نا لیٹ ہو رہے ہیں چلیں آ رہے ہیں آنٹی جی صحیح کر کے آ جائیں پھر چلتے ہیں چلیں تو اب آپ نے کدھر جانا ہے آنٹی جی پیزا جا رہی میں نے کہا کہ سوفوں کا کپڑا لے ہوں اچھا ان والے سوفوں کا وہ خود ہی گندے ہوئے ہیں یہ تو اچھا ان کے لئے صحیح ہے آنٹی جی کو بس گھر کا بہت شوق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ لے آؤں کچھ لگا دوں یہ پھول لے آؤں ابھی پہلے یہاں پر ایک آز رکھا تھا آنٹی جی نے سائیڈ تو وہ اتنا پیار آواز تھا نا کافی بڑا تھا اور بچوں نے نا یہاں پر کھیل کھیل کے بال مار مار کے نا اس کو بھی توڑ دیا تھا خیر آنٹی جی پھر اس کے بعد نا یہاں کے لئے لے کر ہی نہیں آئے تھے کہ نہیں بچے پھر توڑ دیتے ہیں دو تین دفعہ لائے تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا بس اب میں مزید یہاں کے لئے کچھ چیز نہیں لاری ہوں خیر اب تو وہاں پر ٹیبل رکھ دیا تھا اور ابھی ہم لوگ جا رہے تھے بزار اور فوائد کہتے راستے سے میں پانی بھی بھر لوں گا تو اس لئے انہوں نے یہ باٹل ساری کٹھی کی پانی بلکل فینش ہو چکا تھا یہ پینے والا جو پانی ہوتا ہے نا تو یہ ابھی ہم راستے سے بھریں گے اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا بزار اور آنٹی جی ابھی فون پر بات کر رہے تھے نا تو اس لئے ہم تھوڑا سا بھی ان کا ویٹ کر رہے تھے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں بزار اور ہم کس بزار گئے تھے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ریلوگ میں دکھاؤں گی تو یہاں پر میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور پیارا سا کمنٹ بھی کر دیں چلیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت سبسکرائب ایم جن ہنی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ